اسلام علیکم اسلام علیکم اور ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کیونکہ ہمارے پاس پینئر کا اکاؤنٹ ریڈی ہو جکا ہے ہم نے وہاں پہ جو سارا کچھ ڈیٹیل وغیرہ تھی وہ ہم نے ویریفائیڈ کر دی تھی اور ہمارا کوئی بھی پینئر میں کوئی بھی ہمارا ٹاسک جو ہے وہ پیننگ میں نہیں پڑا ہمارا پینئر اکاؤنٹ ایک ویریفائیڈ پینئر اکاؤنٹ بن جکا ہے اب ہم نے اس میں کچھ ٹرانزیکشن بھی کرا لی ہیں اب منیموہ وہاں پہ 50 ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو بیسیکلہ آپ کسی دو سے کسی سے کہا ہے کہ آپ وہ 50 ڈالر کی ٹرانزیکشن کر لیں کیونکہ وہ بعد میں آپ کو کیش فلو منٹین کرنے میں آسانی کرے گا تو وہ بھی ہمارا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے جو کارڈ وغیرہ ایڈ کرنا تھا وہ بھی ہم نے ای بے کے ساتھ اٹیج کر لیا تھا اس سے پہلے ہم نے ڈریس بھی اٹیج کر لیا تھا دونوں ویریفائیڈ ہو چکے ہیں اب آپ کو سرفنگ کرتے ہوئے چار سے پانچ دن مزید گزر چکے ہیں اور آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ای میل ہے وہاں پہ آپ کو ریگلرلی کیونکہ آپ ای بے کو سرفنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ریگلرلی اس کے پرموشنل میسیج اس کے کوپنز اس کے جو بھی چیزیں اس میں وہ آپ کو پرموشن وغیرہ وہ آپ کو شو کر رہے ہیں تو یہ میک شور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ وہاں پہ ایک چیز سرف کر رہے ہو آپ اس کو دیکھ رہے ہو اب اس کو واج کر لے ہو تو اس کا وہ آنا لازمی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہاں آپ ای بے ہم پر ٹرسٹ کر رہے ہیں دن ہم اس کو نیکس سٹیپ کریں گے تو امید ہے کہ آپ سب نے یہ سب کو کر لیا گا اور آج کس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ سیلر اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے یہ لاسٹ اینڈ موسٹ ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے ہماری پوری کورس کا کہ ہم آپ سیلر اکاؤنٹ اس میں کیسے بنائیں گے تو سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے چلے جائیں گے بے شکہ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں یا لپٹوپے بنا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ چلے جائیں گے اوپر جو سیکشن ہوتا ہے ہمیمن آئیکون والا وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ سیلر کا بٹن آپ کو شو ہو رہا ہوگا سیلر کا ایک ٹیپ بنا ہوگا سیلر پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کی منڈو شو ہو جائے گی جہاں پہ لکھ ہوگا کہ آپ اپنی لسٹنگ کریں اب اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک لسٹنگ کرنی پڑتی ہے کوئی دمی لسٹنگ ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے آپ بھی دمی لسٹنگ ہی اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ ہم وہ چیز سیل نہیں کر رہے ہوتے ہم بیسیکلی لسٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ایک سیلر اکاؤنٹ کے پروسیجر کو کنٹینو کر سکے تو یہاں سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی یوز ایٹم اٹھا لیں کوئی ٹوے پڑا ہو کوئی بھی چیز پڑی کوئی کارکولیٹر کوئی گیم جو بھی آپ کو لگے کہ ہاں یہ جو ایٹم ہے یہ یوز میں پڑا ہے کوئی چھوٹا سا ایٹم ہو تو اس کے اپنے چار سے پانچ اپنے موبائل سے ایمیجز کلک کر لینی ہے اب وہ ایمیجز اگر آپ لیپٹو پہ بنا رہے ہیں اکاؤنٹ اور لیپٹو پہ ہی آپ نے سارا کچھ ورک کی ہے وہاں پہ آپ اکاؤنٹ یوز کرتے تو آپ کیا کریں گے کی ڈیٹر ٹرانسفر کے تھونا اپنا جو موبائل کی ڈیٹر کی اپو لگا کے وہ سیمپل ایمیجز اپنے کیم موڈر میں کاپی کر لیں گے کسی بھی انٹرنیٹ والے چیز سے آپ انہیں سینڈ نہیں کرنا جیسے ویٹس ایپ پہ ہم شیئر کر دیں اس طرح نہیں کرنا آپ نے اس کو بھائی وائر یا آپ وہاں پہ ٹرانسفر کر لیں تاکہ اس کے جو اس کا میٹر ڈیٹر ہے وہ سیف رہے اگر آپ موبائل پہ بنا رہے ہیں جو کہ موڈر لوگ اس ٹیم موبائل پہ ہی بنا رہے ہوں گے اپنا ای بیگ اکاون تو ان کا سیمپلی گیرلی میں آ جائے گا تو ان کو کہیں پہ موڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سیمپلی وہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں ایمجز وغیرہ تو اب آپ نے ایٹیمک سیلٹ کر لیا ہم نے کالکولیٹر سیلٹ کر لیا اس ٹیم تو اب یہاں پہ لکھیں گے کہ جو کالکولیٹر کا نام ہے کالکولیٹر یہ والا ہے اور یہ سارا جو اس کی چھوٹے وہ ڈیٹیل ہے پانچ سے چھے وارڈ میں بیچ سائے گا آپ اس کو ڈسکرائب کر دی زیادہ لمبا چھوڑا لکھنے میں ضرورت نہیں ہے اس کو تو آپ سے پانچ سے چھے وارڈ اس کے یہ ٹیٹل کے یہاں پہ ڈال کے آپ سرچ کے بٹن کلک کریں تو نیکسٹ آپ کو کانٹینو ویڈاؤڈ میچ کا آپشن آئے گا وہاں پہ آپ کلک کر کے نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ آپ ہمارے پاس وہ یہ پوچھ گیا کہ آپ جو ایٹم اپنا سیل کرنا جا رہے ہیں کیا یہ یوزد ہے یا یہ نیو ہے باکس پیک ہے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ کیونکہ ہم ای بے پہ ٹرسٹ اپنا بنانے جا رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسے سیلر نہیں ہے کہ آکھ ہم نے فوراں سے یہ چیزیں سیل کرنا شروع کر دی بھلکہ ہم شروعات ہم نے گھر کے چھوٹے موٹے سمان سے بیچنے سے شروع کر رہے ہیں تو جسٹ فور ٹرسٹ ہم اس کے سب سے پہلے جو لسننگ بنائیں گے وہ یوز ڈیٹنگ کی بنائیں گے اب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ موسٹلی لوگوں کے پاس یوزد کوپشن نہیں آرہتا ہے بھلکہ پری آنڈ کوپشن آرہتا ہے مطلب ایک نیو کوپشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پری آنڈ کا وہ کٹیگری کٹیگری ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس پری آنڈ کوپشن ہے پری آنڈ ہی آپ سیلیٹ کریں پری آنڈ کا بھی سیم ہی مطلب ہے کہ آپ نے یہ چیز پہلے آنڈ کی ہے آپ کے پاس تھی آپ نے اس کو یوز کی اب آپ اس کو سیل کرنا جا رہے ہیں تو یوزد کوپشن ہے یہ پری آنڈ کوپشن ہے وہاں پہ آپ اس کو سیمپلی کلک کر کے کانٹینیو ڈسٹنگ کر دیں گے نیکس آپ کے پاس وہ چھوٹی موٹی ڈیل پوچھے گا اب کچھ ڈیٹیل ہوتی ہیں رکوائرڈ میں ہوتی ہیں کچھ ڈیٹیل ہوتی ہیں ہمارے پاس اپشنل میں جو اپشنل یا رکومینڈ ڈیٹیل والی ہیں وہ بے شک آپ سکپ بھی کر سکتے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو رکوائر والی ہیں وہ کیونکہ آپ کو دے نہیں پڑیں گے وہ ایک چیز کی رکوائر ہے کہ آپ اس کو لازمی سے ایڈ کریں تو وہاں پہ وہ چیز ہے آپ ایڈ کر لیں گے تو بیسیکل ہمارے پاس یہ دمی لسٹنگ ہے تو ہم اتنا زیادہ اس پر فوکس نہیں کرتے ہمارا جو مین کام ہے وہ سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے تو یہاں پہ آپ چھوٹی موٹی ڈیٹیل ایڈ کر دیں گے یہاں پہ نیکس آپ کے پاس اپلوڈ کرنے کا اپشن ہوگا آپ اپنے سمپلی کیمرہ یا موبائل فون کی گیرلی میں اگر ہے تو وہ سمپلی وہاں سے ایڈ کر لیں گے چار سے پانچ ایمیجز نیکس آپ کے پاس ڈسکرپشن ایڈ کرنے کا اپشن ہے ڈسکرپشن اگر آپ اگر آپ ازادہ سمجھ نہیں آ رہا تو بیسیکل جو ٹائٹل میں آپ نے پانچ اوارڈ لکھی تھے وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں یا کچھ چھوٹا موٹا جو برانا چاہئے ایٹم کے بارے میں یہاں یہ کیسا ہے یہ کس طرح ہے سمپلی چھوٹی موٹی ڈیٹیل لکھ لیں یہاں پہ اب اس میں نیکسٹ ہمارے پاس پرائسنگ اوپشن ہوتے ہیں پرائسنگ میں ہمارے پاس تین اوپشن ہوتے ہیں بیسیکلی دو اوپشن ہوتے ہیں ایکشن یا ہمارے پاس بائیڈ نہو کا تو ہمارا جو اوکشن کا اوپشن ہے یہ ہم کبھی بھی یوز نہیں کرتے جو ہم بزنس کرنا جا رہی ہیں اوکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بولی لگاتے ایک چیز کی مطلب ایک چیز آپ پاس پڑی ہے وہ سیل نہیں آرہی کافی عرصے سے اب اس میں بولی لگاتے سب سے لویس پرائس آپ رکھتے ہیں ایک بندہ آتا ہے وہ کہتے ہیں میں اس کا پانچ ڈالار دوں گا دوسرا کہتے ہیں میں دس دوں گا تو اس طرح یہ جس نے سب زیادہ لگا علی سات دن کے بعد اس کو وہ چیز مل مطلب وہ اٹم اس کے لیے بوک ہو جائے گا تو بیسیکلی ہم اس کو آوارڈ کریں ہم بائیڈ نو پہ ہی جائیں گے ہم ایک فکس پرائس وہاں پہ رکھیں گے اور وہ فکسٹ ہی ہوگی اگر وہ بیس کی ہے تو بیس کی ہے اس کو اور کام یہ زیادہ نہیں کیا جا سکتا اللہ آفر بھی ختم کر دیں ہمیں کوئی آفر بگرہ نہیں دیں کیونکہ ویسے بھی یہ ڈمی لسٹنگ ہے ہم نے ایکچول میں تو اس کو سیل نہیں کرنا ایکچول میں ہم جو سیل کریں گے وہ دوسرے پرڈ اٹھ ہوں گے جو کہ نیو ہوں گے تو ابھی کے لئے اس کو آپ اللہ آفر کو آف کر دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس وہ پوچھے گا کہ ہاں آپ شیپنگ سروس کونس یوز کرنے والے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ یوز کر لیں سٹینڈرڈ شیپنگ فروم آؤٹسائیڈ دے یو ایس تو کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ پاکستانی ڈیل پہ ہے تو آپ کا جو پرائیمری جو آپ کا ایڈریس ہوگا وہ پاکستان ہی ہوگا مطلب آپ یو ایس سے باہر کے بننے ہیں لیکن آپ جو سیل کر رہے ہیں ایٹم وہ آپ امریکہ میں سیل کر رہے ہیں یو ایس میں تو اس لئے آپ یہ شیپنگ پولیسی ساب سے بہتر رہے گی شیپنگ شیپنگ فروم آؤٹسائیڈ دے یو ایس فائف تو ٹین لیس تو یہ آپ سیلیٹ کر لیں گے نیکسٹ آپ کے پاس لیسٹ کا آپشن آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے سیمپری لیسٹ کر دینا اچھا پرائسنگ میں ایک چیز بتانے بھول گیا کہ پرائسنگ آپ جو رکھیں گے تھوڑا سے زیادہ ہائی ہی رکھیں مینز کہ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہاں یہ مطلب دس ڈالر کی ہوگی مینز پاکستانی روپیس میں آپ کو اس کو کنوارٹ کر لیں گے اگر ایک چیز مطلب تین ڈالر کی ہے تو ڈالر میں وہ سب ملنے کے سارا کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ شپنگ جو سرویس ہم یوز کریں گے ڈی ایچل وغیرہ جو کچھ بھی ہے تو اس کی کوسٹ بھی تو ہمیں دے نہیں ہوگی تو وہ آپ چیز مطلب آپ بڑھا کر رکھیں بس ہم نے سیل کرنی نہیں ہے جس فور انفرمیشن آپ کو بتا رہا تھا آگے لسٹڈ کا آپشن آگے یہاں پہ کلک کر دیں گے اب یہاں سے ہمارا جو مین چیز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ سیٹ اپ یور سیلنگ اکاؤنٹ جو ہم چاہ رہے تھے جو ہمارا آج کی ویڈیو کا مین پرپس تھا کہ ہم سیلر اکاؤنٹ کی ڈیٹیل وغیرہ انٹر کر گئے ایک سیلر اکاؤنٹ بنائیں سیلر ڈیش بور حاصل کریں تو یہاں پہ آپ سے وہ پوچھنے یہاں سیٹ اپ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ سیٹ اپ کریں آپ اس میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ پہنی رکا اپشن وہ آپ سے پوچھے گا آپ سے کچھ ڈیٹیل وغیرہ آپ سے ایڈیڈ کار وغیرہ سارا کچھ تھوڑی سوڑی انفرمیشن آپ سے لے گا یہاں پہ گٹ سٹارٹڈ کر دیں گے اس کے سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے اپشن ہوگا گٹ سٹارٹڈ کا اب یہاں پہ سب سے پہلی جو چیز ہم سے پوچھ رہا ہے کونیکٹ ویڈیور پینئر اکاؤنٹ اب یہاں پہ سب سے پہلے وہ آپ سے خیر یہ آپ کا جو فون نوبر ایڈ تھا وہاں پہ وہ آپ سے کنفرمیشن کوڈ لے گا کہ آیا کہ آپ مطلب پہ آپ نے جو کوڈ ایڈ کر رہا وہاں پہ کچھ کوڈ آئے گا کوئی پانچ سی ڈیجر کا آپ کے پاس کوڈ آئے گا وہ آپ نے سمپلی یہاں پہ ایڈ کر کے ویڈیور پی کر دینا تاکہ اس کے پتہ چلے ہاں یہ ریل ہیومن ہی کر رہا ہے اور جو بندہ تھا یہ اوریجنل ہے جسٹ فور یہ ویڈیور پرپس کی لئے یوز ہوتا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ جو ہمارے پاس مین آپشن آرہا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ اپنا پینئرک اکاؤنٹ ہمارے ساتھ اٹیسٹ کریں کیونکہ آپ کا جو پینئرک اکاؤنٹ ہوگا وہ بیسی کے لیے پینئرک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے تو ہمارا یہ کیونکہ ہم نے انڈیویور رکھ رہے ہیں ہمارا یہ جو پینئرک اکاؤنٹ ہوگا وہ انڈیویجل ہی ہوگا ہم کوئی بزنس وغیرہ یا کسی کمپنی لیٹیل پہ تو نہیں بنا رہے ہیں ہم ایک انڈیویور لیزہ بنا رہے ہیں یہاں سے کانٹینو کر دیں گے اب نیکسٹ فور آپ سے پوچھے گا کہ اب یہ سب سے مین پوئنٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر اڈیوی اکاؤنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ہے آل دو تو یہاں پہ آپ یس سائن ان کا آپشن کلک کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پینئرک اکاؤنٹ پہلے آپ نے نہیں بنایا تو نو اور گریئیڈ ون مطلب آپ نئے اکاؤنٹ بنیں گے یہاں سے تو جو ریکمینڈیڈ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی پینئرک اکاؤنٹ بنا کے اس کو ویریفائیڈ کر لیں تاکہ بعد میں ہمارے جو ٹائم ہے یہ بچ جائے اور ویریفیکیشن کے مسئلے مسائل دوبارہ جو تھے وہ ہمارے پہلے ہی حال ہو جائے تو یس سائن ان کریں گے آپ یہاں پہ یہاں پہ پھر پینئرک ایک ڈیش بورٹ اوپن ہو جائے گا آپ کے پاس وہاں پہ آپ کی جو آپ کا ڈیٹیل وغیرہ وہ پوچھ جائیں گے پاسورٹ جس میں لوگن یوزر نیم وغیرہ پوچھا جائے گا سائن ان کریں گے اور یہاں پہ آپ اگری کر دیں گے یہ بیسکلی اگریمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ای بے اور پینئر آپ لینک ہو گئے ہیں اب آپ کی جو بھی پیمنٹ ہو گئے دیکٹی آپ کے پینئر کے کاؤنٹ میں ڈالر کی شکل میں آئے گی یہ آپ کے پاس جب اس میں کنیکٹ ہو جائے گا تو سیکسیسفل کوپشن آجے گا آپ اوکی کر دیں گے اب نیکسٹ ہمارے پاس وہ ڈیٹیل پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی پروفائل وغیرہ ایڈٹ کر لیں ویسے یہ موسیلی چیزیں یہاں پہ خود و خود ہی ایڈ ہوں گی کیونکہ آپ نے ایڈریس وغیرہ پہلے سے دے رکھا تھا وہ آپ کا ویریفائیڈ ہو چکا ہوگا اور فون نمبر ڈیٹیل ہوں گی یہ اب ایڈریس وغیرہ سبمیٹ کر آئے گا اپنیر کو کہ ہاں بھئی آپ اس کو چیک کریں کہ آل دو کہ یہ دونوں ڈیٹیل سیم ہی ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دے رہے ہیں مطلب جو ڈیٹیل آپ کی پینیر میں پڑی ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس ایڈی میں جو شو بننا قرار ہے کیا وہ دونوں سیم ہیں اگر سیم ہیں دن ہی آپ کا اور پینیر کا اکاؤنٹ آپ کے میں لنک ہوگا تو بسیل کے لئے یہ اس کے لئے ڈیوز ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کو ڈیٹیل جو وہ سیم ہو اب یہاں پہ کانٹینیو کر دیں گے نیکس آپ کے پاس وہ آپ کے پوچھے گا آپ وہاں پہ ہاں سیلنگ کوسٹ ہم آپ کی کیسے ڈیٹیٹ کریں گے مطلب یہ وہی چیز ہوگی جو کریڈ ڈیٹ کارٹ ہم نے پہلے آئی دیا تھا نہیں ہو رہا شو تو آپ یہاں پہ دوبارہ سے وہی کریڈ ڈیٹ کارٹ اپنا ایڈ کر کے کانٹینیو کر دیں گے بیسیکلی اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے جو فیسز وغیرہ ہوں گی کیونکہ منتلی سبسکرشن وغیرہ اس میں ہوتی ہیں لیکن خیر ابھی تو ہم نہیں لیں گے منتلی سبسکرشن کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس سٹارڈ میں فری اٹم لسٹ کرنے کا اپشن ہوتا ہے تو ہم سٹارڈ میں فری ہی چلیں گے لیکن وہ اپنی سکیورٹی کے لئے آپ کے پاس کریڈ ڈیٹ کارٹ لے گا کہ اگر کچھ نہ کچھ آپ سے چارج کرنا ہوگا تو وہ اس کریڈ ڈیٹ کارٹ سے چارج کرے گا تو یہاں سے آپ کانٹینیو کر دیں گے اس کے بعد آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ ساری یہاں پہ ساری آسٹ اپشن آئے گا سبمیٹ جو آپ کا ای بے ہوگا وہ پوری ڈیٹیل سینڈ کر دے گا پینئر کو کہ آپ اس کو جج کریں آپ دیکھیں کہ یہ بندہ ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے تو سارا کچھ پینئر پہ چلا جائے گا پینئر آپ کو ایک میسیج آپ کا ای بے کی طرف سے آپ کو ای میل کیا جائے گا کہ ہم آپ کا جو پروسیسنگ وہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو جلد بتا دیں گے جیسے ہی آپ کا ویریفائی ہوتے تو ہم آپ کا سیل ارکاؤنٹ اپروو کر دیں گے دوسرا میسیج آپ کو پینئر کی طرف سے آپ کا جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی ای بے کو کہ ہمارا سیلنگ ایز اپی آؤٹ یوز کریں تو اس کے لئے میں کچھ ڈیٹیل چاہیے ڈیٹیل میں آپ وہ آپ سے پوچھ لے گا کہ آپ اپنے بینک کا اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ سبمیٹ کریں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بینک سٹیٹمنٹ آپ نے پہلے بھی ڈاؤنڈ کر رکھی ہوگی تو سیمپلی وہاں بینک سٹیٹمنٹ جو ہوگی جہاں پہ آپ کا ایڈریس نیم اگرہ شو ہو رہا ہوگا سیمپلی وہاں آپ نے پینئر کو دے دینی اور پینئر اس کو دیکھ کے آپ کا ایڈریس اپروو کر دے گا اور بھاگ جو چھوٹی موٹی چیزیں آپ سے پوچھ رہا وہاں پہ سیمپلی ایڈیٹ کر دیں گے دین آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ پینئر جیسے ہی اپروو کرے گا ای بے کو آٹومیٹکلی یہاں پہ آپ کا ای بے بھی آپ کا سیدر اکاؤنٹ جو اپروو کر دے گا تو اس طرح ہی آپ کا سیدر اکاؤنٹ بن جائے گا اور یہ تھی ہماری ٹوٹل اوورال جو کورس ہمارا ای بے کا شوٹ کورس وہ یہاں تک اینڈ ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ سب نے جو اکاؤنٹ وغیرہ ہوگا وہ سارے بنا رہے ہوں گے اور بنا بھی لی ہوں گے تو یہاں تک انشاءاللہ آپ اکاؤنٹ ریڈی ہو جائے دین ہم جو نیکس دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے اب ہم نے سٹاک کیسے سیل کرنا ہے بیسکلی ہمارا جو پرپس ہے وہ ہے سٹاک سیل کرنا ڈراؤپ شیپنگ ایک ہائیلی رسکی موڈل ہے ہم ڈراؤپ شیپنگ کی طرف نہیں جائیں گے ہم جائیں گے سٹاک کی طرف ہمارے پاس سٹاک ہوگا ہم وہ سٹاک پرڈک سیل کریں گے اس کیلئے ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتا دیں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو مین کام ہے وہ آپ کا سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے تو اللہ بیسٹ باقی اگر کوئی آپ کو مسئلہ مسائل آئی یا کوئی کمپلیکیٹسنز ہیں تو آپ مجھے ڈریکٹلی کومنٹ کر دیں یا آپ میرے سے ان باکس میں پوچھ لیں اللہ حافظ